ہماری خبر کا عنوان ہے دیوبند کے عالم دین کو سفرود خاک کر دیا گیا دیوبند کے ممتاز عالم دین 71 سالہ مولا حسن الحاشمی کو نم آنکھوں کے ساتھ سفرود خاک کر دیا گیا ہے نماز جرازہ دعلم وقف دیوبند کے محتمی معالی مولا محمد صوفیان قاشمی مزید اللہ نے پڑھائی ہے پس مانگان میں تین بیٹے اور چار بیٹیاں ہیں آئیے تھوڑا مرحوم کی زندگی پر نظر ڈال لیتے ہیں مولا مرحوم دس اپریل انیس سو انینچس کو پیدا ہوئی انیس سو تیسٹھ میں حفظ قرآن کریم کی دولت حاصل کی مختلف مساجد میں انیس محرابے سنائی پھر انیس سو تیہتر میں دعلم دیوبند سے سند فدیلت حاصل کی اور مولانا آمیر عثمانے کے انتقال کے بعد مشہور معروف مہنمہ تجلی کے پانچ برس تک ادارت کے فرائد انجام دیئے مولانا حسن احمد صدیقی یعنی اصل نام ان کا حسن احمد ہے مولانا حسن احمد صدیقی ایک ذہین فتین تحریر و قلم کے میدان میں امتیاز رکھتے تھے وہ ممتاز تھے ان کی تحریر جذبیت کی حامل تھی اور اسلوب والی تھی شگفتہ تھی انیس سو چھاسٹھ سے مولانا کا قلمی سفر شروع ہوا مہنمہ بن تحوا ممبئی دین و دنیا دہلی شائر ممبئی بیشوی صدی دہلی شما دہلی پندرہ روزہ دیوبند تیمیز دیوبند تحریک دہلی رگ سنگ کانپور راہ اسلام بانو دہلی وغیرہ میں ان کے مضامین اور مقالب افسان کہانیاں اور ناویل شائع ہوئے ہیں جن کی کل تعداد تقریباً چار سو ہے شائرے کے میدان میں بھی برسوں تک واصل شفائی کے قلمی نام سے تباہ آزمائی کی ہے مولانا آمیر عثمانی مرہوم کے داماد بھی تھے مولانا حسن احمد صدیقی بلند کردار کے انسان تھے دیوبند کے ضرورت مندوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ہمداردانہ تعاون سے مستفید ہوتی رہی ہے تقریباً اکتر برس کے عمر پائی ہے آج ان کی تدفین پر اور ان کی وفات پر نام وار اہل علم نے غم کا اظہار بھی کیا ہے تہزید کی ہے ان میں مولانا صفیان قاشمی نے کہا کہ مرہوم دیوبند کی تہزیب کے امین واجش تھے مولانا محمد اسلام نے کہا وہ متوازے اور صاحب قلم تھے مفتی افان منصور پر نے کہا وہ قومی اور ملی مسائل میں دلچشپی لینے والے دلچشپی لینے والے عالم دین تھے ممتاز عالم دین مولانا نظیم الواجی نے کہا وہ ان کے درسی ساتھی تھے اور اپنے فنمہ کامیاب تھے دالو وقت دیوبند کے شیخ العدیس اور امام انور کے موتی معالی مولانا احمد خضر صاحب نے کہا وہ با اخلاق تھے صاحب علم تھے اور صاحب الرائے تھے مولانا نصیم اختر شاہ قیسر نے مرہوم کے اخلاق کی تعریف کی ہے ملی کونسیل سہرنپور کے صدر مولانا ڈاکٹر عبد المالک مغیسی نے اس موت کو ملی نقصان قرار دیا ہے تدفیر میں شریک ہونے والوں میں مولانا اثر مدنی مولانا اسلام قاشمی قاشم پالنپوری امجد مدنی مفتی حسان سودین ناصری مفتی عارف قاری فوزان مفتی واسف سید وجہات شاہ سہر صدیقی سلیم عثمانی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں تازیت کنینگان میں مفتی محمد ناصر ایوب ندوی مولانا مرسلین سبہری مولانا ملی مجید خاشمی مولانا برکتر اللہ آمینی مولانا عشت الرحمن مولانا جاوید ندوی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں یہ رپورٹ سوشل انڈیا نیوز کے لیے دیوبن سے جناب ریزوان سلوانی نے بھیجی ہے مولانا